ہیلو ویورز، ویلکم ٹو ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیلڈ ڈسٹیبیوٹر پیپرز کی تیاری کے لیے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی آج اس سیریز کا پارٹ ٹین ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کے نائن پارٹس ہم ڈسکس کر چکے ہیں تمام پارٹس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ساپ کا تمام ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو میں بھی ہم نے موسٹ ایمپورٹنڈ اور موسٹ رپیڈڈ کوشامل کیا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سیریز پیپر اٹیمپ کرتے ہوئے آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی چلتے ہیں کوششن کی جانب سوال نمبر دو سو چھبیس اس سے پہلے کے دو سو پچیس سوالات ساپ کا پارٹس میں موجود ہیں کنپیوٹر سسٹم کا وہ حصہ جو ڈیٹا پروگراموں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے میموری کہلاتا ہے سوال نمبر دو سو ستائیس پاکستان کو طبعی خدوخال کے لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ویورز بنیادی سوال ہے لیکن بہت سے کینیڈیٹ نہیں جانتے پاکستان کو طبعی خدوخال کے لحاظ سے چھے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان حصوں کے نام آپ کے سامنے سکرین پر درجیں اسے نوٹ کر لیں شمالی و شمال مشرقی پہاڑی علاقے شمال مغربی و مغربی پہاڑی علاقے میدانی علاقے ریگستانی علاقے ستا مرتفع پوٹوہار یہ چھے طبعی خدوخال کے لحاظ سے پاکستان کو تقسیم کیا گیا ہے اس کو نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں سوال نمبر دو سو اٹھائیس پاکستان کا رقبہ کتنا ہے پاکستان کا رقبہ سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر ہے ویورس رقبہ کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ خیبر پختون خواہ ہے جبکہ سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ بلوچستان ہے نوٹ کر لیں کہ صوبہ پنجاب کا کل رقبہ دو لاکھ پانچ ہزار تین سو چوالیس مربع کلومیٹر ہے صوبہ سندھ کا کل رقبہ ایک لاکھ چالیس ہزار نو سو چودہ مربع کلومیٹر ہے صوبہ بلوچستان کا کل رقبہ تین لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو نوے مربع کلومیٹر ہے صوبہ خیبر پختون خواہ کے پی کے کا کل رقبہ ایک لاکھ ایک ہزار سات سو اکتالیس مربع کلومیٹر ہے سوال نوبر دو سو بنتیس اے ایل یو کس کم کفف ہے اے ایل یو سٹینڈز پار آرتمیٹک لوجک یونٹ سوال نوبر دو سو تیس سن تاس مہائدہ پاکستان اور ڈیس کے درمیان ہوا سن تاس مہائدہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا ویورز ارگو میں سن تاس مہائدہ کہا جاتا ہے اور انگلیش میں انڈس وارٹریٹی یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پانی کا تنازہ تھا جسے حل کرنے کے لیے انیس سبتمبر انیس سو ساٹھ کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک مہائدہ ہوا جسے سن تاس مہائدہ یا انڈس وارٹریٹی کا نام دیا گیا اس مہائدے میں ورڈ بینک مطور سالسی گرینڈر شامل ہوا ورڈ بینک نے پاکستان کو یقین دہانی کروائی کہ انڈیا اس ایگریمنٹ میں پورا اترے گا جو کہ اب تک ایک بار بھی انڈیا پورا نہیں اترا ویبرز مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر لیٹسٹ ایمپورٹنٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویبرز مزید سوالات کی طرف جانے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں سوال نمبر دو سو اکتیس مدربورٹ کو مین بورڈ یا ڈیش بھی کہتے ہیں مدربورٹ کو سسٹم بورڈ بھی کہا جاتا ہے سوال نمبر دو سو باتیس پاکستان کی سب سے بڑی جیل کون سی ہے پاکستان کی سب سے بڑی جیل مانچر جیل ہے مانچر جیل تین سو پچاس مربع کلومیٹر رکبہ پر محیط ہے مانچر جیل زلا جام شروع سندھ میں واقع ہے سوال نمبر دو سو تیٹیس سی پیو کس کام کفف ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سی پیو سٹینڈز فار سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سی پیو کو کمپیوٹر کا دماغ بھی کہا جاتا ہے بہت سے پیپرز میں پوچھا گیا ہے کہ کون سی چیز ہے جسے کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے سی پیو کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے سوال نمبر 234 کمپیوٹر میں ایک فائل کو دو ناموں سے محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے یا اسے کیا کہتے ہیں کمپیوٹر میں ایک فائل کو دو ناموں سے اگر آپ نے سیو کرنا ہے محفوظ کرنا ہے تو سیو ایس کی کمانڈ یوز ہوگی سیو ایس کہیں گے اسے ویورز ایک فائل کو دو ناموں سے محفوظ کرنے کے لیے کمپیوٹر سکرین پر موجود منیو سے بھی کمانڈ استعمال کی جا سکتی ہے اگر آپ کی بورڈ کی مدد سے save as کی کمانڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کی بورڈ پہ F12 کا بٹن ہے اس فنکشنل کی کو آپ پریس کریں گے F12 کو تو save as کی کمانڈ اپلائی ہو جائے گی سوال نمبر 235 کالا باغ ڈیم کہاں واقع ہے کالا باغ ڈیم میہ والی میں واقع ہے پنجاب کے زلہ میہ والی میں ایک قصبہ ہے جس کا نام کالا باغ ہے وہاں پہ یہ سائٹ ڈی سائٹ کی گئی ہے یہ ڈیم وہاں پہ تعمیر کیا جانا تیہ پایا تھا اس گاؤں کی مناسبت سے کالا باغ کے نام سے جو گاؤں ہیں اس گاؤں کے نام کی مناسبت سے ڈیم کا نام کالا باغ رکھا گیا سوال نمبر 236 most important and repeated question ریم کس کم خفف ہے بہت سے پپرز میں ریم اور روم کے بارے میں پوچھا گیا ہے نوٹ کر لیں کہ ریم سٹینڈ فار random access memory اور روم سٹینڈ فار read only memory سوال نمبر 237 پاکستان ملٹری کا سب سے بڑا فوجی عزاز کون سا ہے پاکستان ملٹری کا سب سے بڑا فوجی عزاز نشانے حیدر ہے جبکہ پاکستان کا سب سے بڑا سیول ایوارٹ نشانے پاکستان ہے سوال نمبر 238 پاکستان ٹیلی ویزن نے رنگین ٹرانس میشن کا آگاز کب کیا پاکستان ٹیلی ویزن نے رنگین کلر ٹرانس میشن کا آگاز 1976 میں کیا پاکستان ٹیلی ویزن نے بریک اینڈ وائٹ ٹرانس میشن کا آگاز 1964 میں لاہور ٹی وی سٹیشن سے کیا سوال نمبر 249 ریم کس کا کس طرح کے ڈیزائن میں ہوتی ہے ویورز ریم جو ہے دو طرح کے ڈیزائن میں ہوتی ہے جسے سٹیٹک اور ڈائنامیک کہا جاتا ہے سوال نمبر 240 یو ایس بی کس کا مقفف ہے یو ایس بی سٹینڈز فار یونیورسل سیریل بس یو ایس بی کو اجے بھٹ نے اعجاد کیا سوال نمبر دو سے اکتالیس کٹاس مندر کہاں واقع ہے ویورز یہ صحیح نام جو ہے یہ کٹاس راج ہے کیونکہ سابقہ پیپر میں کٹاس لکھا گیا تھا اسی طرح ہم نے اس کے کپی کیا ہے لیکن اصل ورڈ جو ہے کٹاس راج مندر ہے کٹاس راج مندر چکوان میں واقع ہے کٹاس راج مندر کو ہندووں نے ساتھویں صدی میں تعمیر کرنا شروع کیا اور یہ تقریباً دسویں صدی میں اس کی تعمیرات کا کام مکمل ہوا سوال نمبر 242 مندر جہل میں سے ڈیش پروسیسر کو کمپیوٹر کے دوسرے ہارڈ ویر سے جوڑتا ہے مدر بورڈ جو ہے یہ کمپیوٹر کے پروسیسر کو دوسرے جو ہارڈ ویرز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے سوال نمبر 243 پاکستان کی سب سے قدیم زبان کون سی ہے پاکستان کی سب سے قدیم سب سے پرانی زبان سندھی ہے اس کے علاوہ نوٹ کر لیں بہت سے پیپرز میں پوچھا گیا ہے قرآن مجید کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا گیا برے سگیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ سندھی زبان میں کیا گیا تھا یہ کوئسٹن بہت سے پیپرز میں ریپیٹ ہوا ہے سوال نمبر 244 پانچ دریاؤں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب کو کہا جاتا ہے وہ پانچ دریاؤں بیاس چناب راوی ستلج اور دریائے چیلم ہیں یہ پانچ دریاؤں ہیں جن کی وجہ سے پنجاب صوبہ پنجاب کو پنجاب کا نام دیا گیا سوال نمبر 245 دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر ڈیس کہلاتے ہیں دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کہلاتے ہیں ان میں انٹرنیٹ کنیکٹ ہو یا نہ ہو اگر دو تین کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹ کر دیا گئے ہیں تو یہ نیٹ ورکنگ کی مثال ہے سوال نمبر 246 ہیرن مینار کہاں واقع ہے ہیرن مینار شیخ اپورا میں واقع ہے ہیرن مینار کو سترمی صدی میں تعمیر کروایا گیا باستر جہانگیر نے اپنے پیارے ہیرن کی یاد میں اس مینار ہیرن مینار کو تعمیر کروایا سوال نمبر 247 باب الاسلام کسے کہا جاتا ہے باب الاسلام صوبہ سندھ کو کہا جاتا ہے سوال نمبر 248 کمپیوٹر کا دماغ کسے کہتے ہیں کمپیوٹر کا دماغ سی پی او کو کہا جاتا ہے سی پی او سٹینٹس فار سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سوال نمبر 249 پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن کو کیا کہا جاتا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان جو گیس پائپ لائن ہے اسے پیس پائپ لائن کا نام دیا گیا ہے اس پائپ لائن کی کل لمبائی دو ہزار سات سو پنجھتر کلومیٹر ہے سوال نمبر 250 بلوچستان کو صوبہ کا درجہ کب دیا گیا بلوچستان کو 1970 میں صوبہ کا درجہ دیا گیا یکم جولائی 1970 کو بلوچستان کو صوبہ بنایا گیا صوبہ کا درجہ دیا گیا صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت کیپیٹل او بلوچستان کوئٹہ ہے ویور جس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بلڈ ڈسٹیبیوٹر سیریز کے پارٹ 11 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ